بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویئرز آج کی ہماری ریسپی ہے ریسٹورنٹ سٹائل چکن کراہی ایزی سی ریسپی ہے جلی سے مزیدار سی چکن کراہی آپ کی ریڈی ہو جائے گی یہ میرے پاس ہے ہاتھی پیالی دہی ایک بڑے سائز کا پیاز لے کے اسے میں نے پیس لیا ہے دو بڑے سائز کے ٹرماتر لے کے انہیں بھی میں نے پیس لیا ہے فریش کوریانڈر دو ہری مرچے کاڑ لی ہے اور ایسے جوگلین کاٹ کے رکھ لیا ہے ادھرک مسالوں میں میرے پاس ہے یہ 1 ٹی سپون دھنیا پاؤڈر 1 ٹی سپون زیرہ پاؤڈر 1 ٹی بل سپون لال مرچ 1 ٹی سپون سالٹ اور 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی بل سپون اس میں فل ہم ڈالیں گے لسن اور ادھرک کا پیسٹ اور 1 ٹی جی ہے یہ میرے پاس چکن چلے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جی وی ارشو میں نے آپ کو مسائلہ دکھائیتے ہیں سب میں سے ہاف ہاف مسائلہ جو ہم دہی میں ڈال لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے وی اپنے چکن کو پوڈ پنت کا لید ہے اسو پر میں در سپون کو گھر کردے ہیں پیسٹ میں ڈال دیتے ہیں پیسٹ 1 ٹیبل سپون بھڑھ کے ڈال لینا ہے دہی بنایا ہے شامل کر لیتے ہیں دیتے ہیں شوید دیتے ہیں پیسٹ میں پیاس ٹیبل سپون بھی ڈال لیم اور اب ان ساری انپیڈنٹس کو آپ چکن کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں ٹھیک ہے جی ہم نے سارے مسالوں کو اس میں اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اسے ہم 30 منٹس کے لیے مرینیشن کے لیے رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم اسے کوک کریں گے ٹھیک ہے آفٹر 30 منٹس اب ہم اسے پکا لیتے ہیں پہلے اس میں اٹھ کر لیتے ہیں ہاف کا پوائل ٹھیک ہے اپنے آنچ جو ہے وہ بھی تیز ہی رکھنی ہے تاکہ اس کا جو تھوڑا پانی ہے خوشکو ٹھیک ہے پاسٹر 6 منٹ آپ نے اسے ہائی پھلے بھی بتا لیا ہے اب اس میں ٹھیک ہے اپنے پاسی کے مسالیں ایچ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ 2 ہی مٹے کٹ لکا کے آپ ڈال دیں اس سے خشبو جار اچھی آ جاتی ہے ہماری کڑائی میں میکس کریں اور اسے میڈیم تو ہائی آرچ پہ ہی آپ نے پکانا ہے اب اسے ہم 10 مینٹس کی رئیے ڈھک کے رکھ دیں گے میڈیم تو ہائی فلیم پہ پکاتے ہوئے اسے دس سے بارہ مینٹ ہو گئے لیکن ابھی بھی اسے تھوڑا پانی موجود ہے تو اسے ہم مزید پانچ مینٹ اور پکا لیتے ہیں چیتی چیت کا جو مسالہ ہے وہ پگیا ہے اچھے سے اب اس میں ہوں ڈال دیتے ہیں ہڑا دھنیاں اور ہری مرچے جو کٹ کے رکھی تھی ہم نے اپنی کڑاہی کو اچھے سے بھون لیا ہے ہماری جو کڑاہی ہیں یہ ریڈی ہو گئی ہے اسے ہم ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں چھکی جیس کو گارنش کر لیتے ہیں تھوڑی ہری مرچے ڈال لیتے ہیں اور ہم نے خدرہ کٹ کے رکھا تھا جی ویرز یہ ہماری ریسٹورنٹ سٹائل کی چکن کڑاہی بن کے ریڈی ہے بہت ٹیسٹی بنتی ہے سرورہ پر اسے ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈباک دیجئے گا تو ہمیں یاد رکھیے گا اللہ حافظ